اسلام علیکم میرے نام محمد زفران ہے اس وقت میں اپنے گاؤں میں موجود ہوں جو احتاباس شہروان روڈ پر واقع ہے رچبین اور یہ دیکھیں یہ ہے اس کو ہم اپنی زبان میں کٹھا کہتے ہیں اور اردو میں آپ اس کو نیر کہہ سکتے ہیں اور یہاں میں آپ کو ایک خاص چیز بتانے والا ہوں اس کو ہم اپنی زبان میں جندر کہتے ہیں اب اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے یہ آٹا پیسنے کا کام آتا ہے اور اس سے آٹا پیستے ہیں اور یہ پانی سے چلتا ہے تو ابھی تو یار یہ تباہ ہو گیا ہے بارشوں کی وجہ سے اور اس کو کسی نے پھر اس کی مرمد وغیرہ بھی نہیں کی ہے تو میں اندر سے آپ کو جا کے دکھاتا ہوں یہ چکی ہے اور چکی سے کس طرح یہ آٹا پیسا جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اندر اور آپ کو دکھاتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اگر ان چیزوں کی اگر حکومت تھوڑی سی سرپرستی کرے اور اس طرح کے جو جندر ہیں اور اگر جا بجا ہوں تو اس سے لوگ آٹا پیسنے میں خود کفیل بھی ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ توانائی کی بھی بچت ہوگی کیونکہ یہ پانی سے چلتے ہیں اور بجلی سے نہیں چلتے یہ لیکن کیونکہ اس میں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ اب محنت کرنے سے کتراتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے اگر پیسا وہ آٹا مل جائے یا مشین سے پیس لیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اقیقت یہ ہے کہ جندر سے جو آٹا پیسا جاتا ہے یہ کافی لذیذ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جندر ہے اور یہ اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے دیوار بھی گری ہوئی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اندر لے کے جاؤں اور آپ کو دکھاتا ہوں میں اس وقت تو اندر چونکہ کافی اندیرہ ہے اور اندیرہ کے وجہ سے کچھ نظر بھی نہیں آرہا لیکن میں پھر بھی کچھ نہ آپ کو چیزیں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح لوگ ملک کرتے ہیں اور پھر یہاں گندم پیسی جاتی ہے مکیئی پیسی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ چکی کلاتی ہے اور یہ چکی چلتی ہے اور پورے ایک سسٹم ہے جو مینول طریقے سے لوگ خود بناتے ہیں اس میں کسی بھی کس میں کوئی مشین استعمال نہیں ہوتی ہے اور صرف لکڑی اور پتھر استعمال ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ آگ جلانے کے کام آتا ہے جب شدید سردیاں ہوتی ہیں اور برف باری ہوتی ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں پر سے چھوٹا سا روشنی کا نشان ہے اور یہ یہ وہ پتھر ہے جس پر گندم یا مکیئی وغیرہ پیسی جاتی ہے اور یہ یہاں سے پانی نکل کے جاتا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ جگہ بھی دخاؤں جہاں سے پانی آتا ہے یہ دوسرا پتھر ادھر لگا ہوا اس پر بھی گندم پیسی جاتی ہے یہ یہاں پر کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں لیکن اب چونکہ کافی میند طلب کام ہے تو اس وجہ سے لوگ یہ کام کرتے ہوئے تھوڑا سا کتراتے بھی ہیں میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں یہ جندر کا اوپر کا ایسا ہے اور جب یہ جندر چلا کرتا تھا تو یہ وہ جگہ جہاں سے یہ پانی اس کو آتا تھا اور یہاں سے یہ پانی یہاں سے اندر جاتا ہے اور اس سے اس کی اندر ایک چرخی بنی ہوتی ہے لکڑی سے وہ چرخی چلتی ہے جس کی وجہ سے اس کی چکی بھی چلتی ہے تو یہ ہے وہ جندر اور باقی جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اس طرح کی صورتحال ہے یہ اوپر جو ہے ناشپاتی کا درخت لگا ہوئے اور دیکھیں یہ ناشپاتی ہے جو گرے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو اٹھاتا بھی نہیں ہے کوئی کھاتا بھی نہیں ہے ناشپاتی اور یہاں ناشپاتی کے درخت آپ کو جا بجا ملیں گے یہ دیکھیں یہ ناشپاتی ہے اور اوپر درخت کے ساتھ بھی کافی ناشپاتی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے ناشپاتی یہاں گرے ہوئے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ پانی جو پیچھے سے اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ پھر یہ ہے وہ جو آپ کو اس سراغ سا نظر آ رہا ہے اس سراغ سے باہر نکلتا ہے اور یہ پھر یہاں سے ہوتے ہوئے ایسے یہ سیدھا آگے کٹھے میں یعنی نیر میں جا کے دوبارہ مل جاتا ہے بہت شکریہ جی تھینکیو اللہ حافظ